بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ باق سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے آمین آج کی ریسیپی میں ہم کین ماکل پکائیں گے جو ہم لال مسالے میں پکائیں گے تو یہ ہے کین ماکل یہ دیکھیں یہ ہے اس کے پیسیز کین ماکل کے میں آپ کو چب مجھ میں بتاتی ہوں اسپون میں دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے پیسے سے ایسے چکور پیسے ہی ہے اور یہ بہت بڑا والا کین ماکل ہے پہلے ہم نے تصریح ماکل پکایا تھے آج ہم کین ماکل پکائیں گے تو یہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں یہ ساف کر کے اس کے پیچھے کی یہ پیٹ نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کا یہ پیٹ ہوتی ہے جو یہ نکالی جاتی ہے اور یہ بھی کام آتی ہے شاید توتوں کو کھلائے جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے اس کی پیٹ جس جو بہت بڑا ماکل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اور جو تصریح ماکل ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے تو آج ہم لال مسالے میں بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے گول والی مرچے ڈال دیا ہے بیس پچیس سے زیادہ ہے اور یہ دو کشمیری مرچے ہیں یہ میں نے پہلے سے بھگو دیا تھا تاکہ مسالہ بہت اچھے سے پیس جائے گا اور اچھا بنے گا اچھا ہم اس میں لیسن اچھی ڈالیں گے آدھا بنچ یہ تازی واری حلدی ہے یہ ایسی حلدی ہوتی ہے دیکھیں یہ اس طرح سے ادرگ کے طرح ایسی حلدی ہوتی ہے فریش حلدی ہوتی ہے جو سردیوں میں مل جاتی ہے اور ہم اس میں سابی زیرہ ڈالیں گے یہ سب ہم پیسیں گے املی ڈالیں گے کڑاوہ لسن ڈالیں گے ہم اس میں یہ ہم پہلے ڈالیں گے تیل میں پھر ہم اس میں اینڈ میں ہم اس میں کڑی پتہ بھی ڈالیں گے سوکھاوہ تو یہ ساری چیزیں ہم کس طرح سے بنائیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت اچھا ہوتا ہے بڑا کیڑ ماکول تو آج مجھے مل گیا تھا اور میں نے اس سے صاف کرنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو پہلے تسریح ماکول کو بتا دیا تھا اسی طرح سے یہ بھی صاف کیا جاتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے اوپر کی خال ہوتی ہے وہ ذرہ کھیچنے میں ہمیں محنت لگتی ہے مگر ایزیلی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے آج آپ کو ویڈیو میں ماکول صاف کرتے ہوئے نہیں بتایا کیونکہ میری ریسیپی میں ہے آپ اس میں دیکھ سکتے کہ کس طرح صاف کیا جاتا ہے تو یہ ہم آج کین ماکول پکائیں گے تو چلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے تو اب ہم اس میں مرچے بھی دالیں گے ہم پیس لیں گے یہ مسالہ لسن دالیں گے ہم اس میں اور حلدی دالیں گے سیرہ دال دے گے اس میں ہم اب ہم اسے پیس لیں گے پیسنے کے بعد پھر میں مسالہ بتاؤں گے کہ ہم نے کتنا باری مسالہ پیس آئے دیکھیں یہ مسالہ پیس گیا ہے یہ دیکھیں ہم مسالہ اس میں اچھا خاصہ بنائیں گے کیونکہ ماکول جو ہمارے ہیں یہ پورا دو سوا دو کلو کا ہے تو اس لیے میں مسالہ زیادہ لے رہی ہوں اور یہ املی میں نے بھیگونے رکھ دیا ہے یہ میں اینڈ میں دالوں گی اینڈ میں میں جب ماکول گل جائے گا میں دالوں گی اس کا ہم پیس دالے کے اور پھر ہم کڑی پتہ بات میں دالیں گے اب ہم تیل میں پہلے لیسن دالیں گے اور مسالہ بھونے گے اے ایسے دالیں گے ہم اس میں لیسن دال دے کے تھوڑا سا تیل میں ہم اسے بھون لے کے لیسن کی خوشبو تیل میں آ جائے پھر اس کے بات ہم اس میں مسالہ اچھے سے بھون لیں گے دیکھیں لیسن ہو چکی گراؤن ہماری اب ہم مسالہ دالیں گے اس میں مسالہ ہم سارا دال دے کے مسالہ ہریزادہ بنایں گے اور اچھے سے ہم بھون لیں گے ٹھیک ہے مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اویل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ماکول ڈالے گے ماکول ڈال دے گے ہم اس میں سارے ہم سوہ دو کلو ماکول جو ہے ہمارا یہ ڈال دے گے اچھے سے ہم اسے اس میں اور نمک ڈال دے گے اور انہیں ہم بات میں ڈالیں گے یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے نمک ہے اچھا ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ جو مسالہ کا پانی تھا وہ ہم ڈالیں گے اس میں اور یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا اگر نہیں گلا کیونکہ یہ موٹا والا ماکول ہے تو ہم اس میں پھر تھوڑا سا پانی اور ڈال دے گے اس میں اب میں اس میں یہ سی مسالہ کا جتنا پانی تھا وہ ڈال رہی ہوں اور اسی میں میں اسے پکانے رکھ دوں گی یہ کم از کم آدھا گھنٹے میں پک جائے گا اگر آدھے گھنٹے میں نہیں پکا تو ہم اسے دس پندرہ منٹ کے لیے اور بھی پکا لیں گے تو ہم آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا پک چکا ہے ڈککن رکھ کے ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں فکڑی پتہ دال دیں گے اور ایملی دال دیں گے دیکھیں کافی ماکرو جل چکا ہے بہت اچھے سے ابھی ہم کڑی پتہ دال دیں گے اور بس ہم تھوڑا سا اسے پکائیں گے اور پھر اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے دیکھیں ماکرو ہمارے تیار ہوگے اور مسالہ اچھا خاصا کشک ہو چکا ہے دیکھیں اتنا بس ہمیں اس کی گریبی رکھنی ہے جیسے اتنا جیسے کڑائی جیسا بنتا ہے اس طرح سے یہ معقول بنتا ہے لال مسالے میں یہ بہت مزے کا بنتا ہے لال مسالے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی میں نے اسے آدھا گھنٹہ پکانے کے بعد میں نے اس میں پانی دال کے دس منٹ اور بھی پکایا تھا تو اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کرے گی دیکھیں ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ پیس دیکھیں اس کا اتنا بڑا ہے اور بہت گلاوہ ہے یہ دیکھیں بہت ہی گلاوہ پیسے یہ دیکھیں ایسا ہمیں گلانا ہے ہم نے دس منٹ اور پانی دال کے سے گلائیا تھا تو یہ بہت اچھے سے اس طرح سے لال مسالے میں آپ لوگ بنائیں گے بہت مزا آئے گا کیونکہ ہمارے گھر میں اس طرح سے مسالے میں بنتی ہیں چیزیں زیرہ مرچے اور لیسن میں یہ تو بہت ہی مزے کا سالم لگتا ہے معقول تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور اس سے صاف کرنا کوئی مشکل نہیں بہت آسان ہو جاتا ہے آپ لوگ ایک دن پہلے صاف کر کے رکھ دیجئے دوسرے دن پکا لیجئے تو بہت ایزیلی پک جاتا ہے اور بہت مزے کا بنا ہوئے ضرور میری ریسیپی سے ٹرائے کرنا ہے یہ میری امی دادی کی ریسیپی ہے کین ماکول کی جو لوگ کین ماکول بولتے تھے تو ہمیں بھی بس یہی پتا ہے کہ یہ کین ماکول ہے بڑا والا ماکول تو بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں اگر آپ لوگ کو مل جاتا ہے آپ لوگ خریدتے ہیں تو اس طرح سے پکا سکتے ہیں جو کھانے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے تو جو کھاتے ہیں وہ ضرور پکائیے اسے یہ ریسیپی میری آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اور اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں اسے اور اپنے گھر والوں کو یہ نہ بچوں کو بنا کے کھلائیں گے تو بہت اچھا لگے گا میری ریسیپی کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کریں مجھے سپورٹ کریں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ